موسیقی 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 یہاں آنے والے روگیوں کو آشرم کے دوارہ کیا سویدھیں دی جاتی ہے ان کا یہاں کس طرح سے اپچار کیا جاتا ہے اس کے بارے ماں بتائیے ایسا سب ماں کے پرتیک سنیوار اور رویوار کو کینسر روگی کے لیے تو پراتے کال آٹھ بجے تک یہاں پہنچ جانا آوشک ہوتا ہے سویدھا یہاں سبھی پرکار کی اپلبد ہے یہاں روگیوں کے سونے کے لیے بچھانے کے لیے پنکھے چھت سبھی پرکار کی سویدھا یہاں اپلبد ہے گاؤں کے دو گریب لڑکوں نے یہاں ایک بھوزنہ لے کی ویوستہ کر رکھی جو پون روپین ساتھوی بھوزن بہت ہی کم در پہ روگیوں کو اپلبد کروا دیتے ہیں صبح نو بجے تک کینسر کی کلاس ہوتی ہے بہت آشری ہوگا آپ کو سن کے کہ کینسر کی کلاس ہوتی ہے دنیا میں کہیں بھی اب تک میں نے نہیں سناتا کہ کسی روگ پہ کوئی کلاس ہو کلاس آپ کے ویدیارتی جیوان تک سمبھو ہے پرنٹو نہیں یہاں کینسر کی کلاس ہوتی ہے اس میں کینسر روگی کو پورے ویستار سے سمجھائے جاتا ہے دورست کشتروں کو جہاں دیشی گائی اپلبد نہیں ہے یا جو میٹرپولٹین سٹیز ہیں ان روگیوں کو یہاں سے ایک بوتل یا دو بوتل گومتر اور خاص طور سے ویدیسی روگیوں کو جو امریکہ، ٹورنٹو، کینیا یا ایراک، ایران یا سعودی عرب سے جو روگی آتے ہیں ان کو تین تین چار چار بوتل تک گومتر نسلک روپ سے ان لوگوں کو دیا جاتا ہے کینسر کا جو کٹ ہے جس میں سات پرکار کی جو عصدیاں ہیں سیان تلسی ہے، نیم گلوئی ہے، برامی ہے، اسوغندہ ہے اس پرکار کی عصدیاں اور اکر کرا جو کی پین کلر کے لیے کامے لیا جاتا ہے بلکل نسلک دیا جاتا ہے میں آپ سے کہنا چاہوں گا آپ بہت آنند کے ساتھ لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ جو مجھا دینے میں ہے وہ مجھا لینے میں نہیں ہے تو جو دینے کا آنند ہے وہ کوئی آکھے یہاں دیکھیں سری نوگرہ آسرم پر کینسر کے علاوہ اور کن کن بیماریوں کا اپچار کیا جاتا ہے جیسا میں نے آپ کو سروع میں بتایا تھا کڈنی، لیور، کڈنی کے تو بہت جبردست ریزلٹ ہے اب تک یہاں تران میں پرتیشت روگی کڈنی کے ٹھیک ہوتے آئے ہیں جی ہمارے پاس بکادہ اس کے ریسرس ڈاٹا ہے اور اس کے علاوہ لکوا، پاگلپان، میرگی، سائٹی کا، گٹھیا بھائی اور کبج، اپچ، گیس اور تھائرڈ، مائگرین آنکھوں کی نیتروں میں دکھنے میں تکلیف اس پرکار سے قریب قریب 29 پرکار کی بیماریوں کا سفلتہ پر ہو گیاں کسی بھی روگی سے کسی بھی روگ کی جانکاری لینے پر یا اس کو گیاد کرنے پر جسے ہمارے آئرویت کی پاس ہمیں ندان کہا جاتا ہے یہاں کسی پرکار کی کوئی بھی فیس نہیں لی جاتی پہلی بات تو یہ یہاں چار بہت ہی ویدھوان ویدیے میری ٹیم میں ہیں ان سبی کا جو پارسرمک ہے وہ آسرم اپنے سنسادنوں سے انہیں دیتا ہے انہیں جو بیماریوں کی جو عوصدی ہے کسی عوصدی کا نرمان سلک اگر سات سو روپے آ رہا ہے پھر بھی آسرم ماتر پانسو روپے ہی اس کا کڈنی کا پورے مہا کی عوصدی کا جو سلک ہے ماتر پانسو روپے ہے جیسے لیور ہے اس کا بھی سلک ماتر پانسو روپے ہے یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سب سے عدبود جو عوصدی کا ایک عوصدک ہے رکھت سو دن اس کے نرمان جو لاغت ہے اس کے قریب گیارہ سو ساڑھے گیارہ سو روپے کا اس پاس ہے پرنٹو آسرم دوارہ اپنے سنسادنوں سے یا اپنے خرچے سے اس میں ایک میں سامانیتہ بات کروں کہ اس کی اکشتی پورتی کرتے ہوئے ماتر پانسو روپے میں ہی کینسر روگی کو وہ اس دی کینسر روگی کو بھی چرم روگ والے کو بھی اور انہیں بیماری والوں میں جس میں بھی رکھت کا سودن کرنا آوشک ہو وہ ماتر پانسو روپے میں دی جاتی ہے جو کہ ایک ماہ تک چلتی ہے آسرم سے جن روگی کو دوائی لینے کے ان کے گھر جانے کے بعد ان کے فولو اپ کی یا انہیں فون پر کوئی جانکاری دینے کی اس طرح کوئی عبستہ ہے ہاں بلکل ہمارے تین نمبر تو آسرم کے جو ہیں وہ پراتے کال 8 بجے سے سائیں کال 7 بجے تک چلتے ہیں تین نمبر ہمارے جو کینسر سینک ہے ان کے چوبیسوں گھنڈے چلتے ہیں اس کے علاوہ نیو لائف سری نوگرے آسرم ایک واتسپ گروپ ہے جن کے اب تک پانچ گروپ بن چکے ہیں اس پہ روگیوں کو چوبیسوں گھنٹے چیٹنگ کے مادیم سے آڈیو ویڈیو کے مادیم سے اور چتروں کے مادیم سے اور پرائی کی گروپ سے اور ایک آپ کو میں بہت اچھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ سری نوگرے آسرم کی رسوئی کے نام سے روگیوں کو کس پرکار سے کھانا کینسر روگیوں کے لیے کیسے کھانا بنایا جائے کیسے آہر کا اپیو کیا جائے یہ بھی اس میں ہم بتاتے ہیں جیسے ادھارن کے لیے پہتان کو ہی لیجیے اب پہتان ان کو مل گیا ان کو کہیں پہ بھی اس طریقے سے گھومنے پھرنے کی کوئی ضرورت رہی نہیں جب ان کو وہ آٹا مل گیا تو سری نوگرے آسرم کی رسوئی پہ پہتان کے چیس چیس پرکار کے اتبات بنایا جا سکتے ہیں یا کینسر کی اوزدی صبح پراتے ساڑھے پانچ بجے سے لگا کے راتری سونے تک کس کس طریقے سے بنا نہیں ہے یہ ساب اس پہ سری نوگرے آسرم کی رسوئی پہ اپلوپد ہے تو آپ سری نوگرے آسرم یعنی کی روگیوں کو فالو اپ کے لیے یا ان کو جانکاری کے لیے ہمارا پورا تنتر لگا ہوا ہے اور میں آپ کو یہ بہت ہی جلدی خوشکبری دینے والا ہوں کہ آنے والے چھ سات دن میں آسرم کا ایک ٹول فری نمبر شروع ہونے والا ہے تو اس پہ سبھی پرکار کی آسرم گاؤں کا نیرہ کرن یا ان کا جو سنسے ہے وہ سماعت کرنے کا مہارا پورا پریہنس اپتی کوبی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اہار پہ اپنے ویوہار پہ اپنی دینچریہ پہ پورا پورا پالن کریں پورا پراکرتک روپ سے رہیں یہ پیجہ برگر یہ جتہ بھی میدہ ان چیجوں سے پرے رہیں چائی کا سیون نہ کریں تمباکو کا سیون نہ کریں اور سامانیتیا اس کے گھر پہ جو سادہ سیدھا سادہ پک رہا ہے اسے کھائیں چھاچ اور دہی کا سروادگ اپیوگ کریں ویائیام کو اپنے جیون کا ابھی نہیں حصہ بنائیں پرانائیام کرنا سیکھیں اور سب سے بڑا جو بات ہے اپنے من کو ہمیزہ پرسن رکھیں پرسنچت منوشیے کبھی بیمار ہوتا ہی نہیں ہے اور پرسنچت منوشیے تب پرسن رہ پاتا ہے کہ اس کی آوے سکتا ہے کم سے کم اور پریشرم ادھک سے آدھیں موسیقی